اور اگر ایسی غلطی سرزد ہوئی گناہ سرزد ہوا تو اللہ کے وضو سچی توبہ گئر توبہ قدرواز اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا فتیہ ابو علیہ السمرکندی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت بد کردار اللہ تعالیٰ نے اسے حسن و خوبصورتی بھی بے انتہا دی تھی اور وہ بدگار بھی بے انتہا درجے گی تھی پوری بستی کے برے لوگوں کے تعلقات تھے اس کے اور اتنی مالدار بن گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنوا لیا اور ایک تخت بنوایا اور وہ بن سمرک کر ملکہ کی طرح تخت میں بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلقات رکھنے والے پورے شہر کے عمرات اس کی زندگی ایسی گزر رہی تھی ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی قریب کسی اور بستی کا ایک نوجوان تھا جو نیک تھا عبادت گزار تھا وہ ادھر سے گزرا قدرتا گلی سے اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی جو نظر اٹھی تو اس عورت پر جا گیا اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر اٹک گیا اب وہ آگے گیا پھر وہ اپنے ذکر میں مراقبے میں تصویحات میں تلاوت میں جب بیٹھا اس کا دل نہیں اس نے روزے بھی رکھے لیکن وہ خیال نہ نکلا اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی یعنی کئی کئی دل بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا حتیٰ کہ ایک دن اس نے یہ سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں چنانچہ اس کے پاس جب چھوڑا موٹا سمان تھا اس نے بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے کہ جن پیسوں سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی وہ یہ لے کے واپس چلا اس عورت کے پاس آیا اس کو اس کے پیسے دے کر اس کے پاس چار پائی پر بیٹھ گیا باتشیت کرنے لگا اچانک باتشیت کے دران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیک و کاری کے اتنے سال گزارے ہیں مسلح تھے آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیکھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہو بس یہ خیال دل میں آیا کہ اللہ کا در دل پر غالب آیا تو نوجوان نے تو کامپ نشل کر تو وہ عورتوں سے پوچھتی ہے کہ تم کامپ پیو رہے ہو تمہارا چیرہ کیوں پیلا ہو گیا اس نے کہا کہ بس میری طبیعہ چیر نہیں اس نے کہا اچھا تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اپنا مقصد بورا کرو اور جاؤ اس نے کہا نہیں وہ بڑی حیرانوی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہ دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر واپس چلا جائے یہ نوجوان کیسا ہے مگر نوجوان نے کہا کہ اچھا میں جاتا ہوں اس نے کہا تم کون ہو کیا ہو اس نے بتایا میں اس نام کا بندہ ہوں خلابستی کا ہوں اور میرے دن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلے پر بیٹھ سے گزار دی آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ میں آنسو تو وہ چل پڑا وہاں سے اب وہ چلا تو وہ اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت نوجوان کی نصیب ہو گئی وہ جو پاس بیٹھنے کی صحبت تھی اس کی بھی برکت اس کو مل گئے تو عورت کے دل میں خیال گیا کہ یہ کمارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرنے والا جب کہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارے دن اور رات گناہوں کی متقب ہونے والی میں خدا سے ڈرگتی ہی نہیں لو جی اس کے دل میں نے شرمندگی پیدا ہو نظام آتا نہیں اس نے سوچا میں کروں تو کیا کروں دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے لو جی وہ نکل کھڑی ہوئی اپنے گھر سے اب اس کو تو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی وہ چلی اور جا کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس وقت نصیحت فرمارے تو اس نے کسی آدمی کو پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جا کے کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں بے وقوف تھا کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں نا جو دھنگی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر ساری پبلک کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام جی حضرت وہ آپ سے کلام ملنے آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نام سنا تو آپ کو تو بڑا جلال ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ان کا کیا تعلق اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلی جائے انہوں سے نہیں ملنا چاہتا وہ بے وقوف جو تھا میرے جیسا اس نے آ کے کہا جی میں نے بات کہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے نراز ہوئے ہیں اور وہ تو بڑے خفا ہے تجھ سے لو جی وہ ڈر گئے ہیں اس نے کہا کہ میرے برکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے نراز تھا اور اب اللہ کا نبی دی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا میرے لئے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکان نہیں بڑے اداس وہ جل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اب اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کرے اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کورنی گوارہ نہ کی میں اتنی بھی تو بھیریوی چیل ہونا کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے میرے ساتھ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی کسی اپنے بڑے سے اس نے سنا ہوا تھا کہ جب بندہ اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے سجدہ کریں چنانچہ اور تو اسے کوئی طریقہ آتا نہیں تھا گھر کی کنڈی لگا کے ایک جگہ پر اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا جن سے یہ کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سے اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا ہر مرد اس کو ہرس کی نگاہو والا نظر آتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جانا چاہتی تھی توبہ کا طریقہ سیکھنے کے لیے تو انہوں نے دانٹ کلا اور ادھر اس کا یہ حال کہ یہ دعائیں مانگ رہی ہے رو رہی ہے اب روتے روتے اس نے یہ نیت کر لی کہ میں آج کے بعد بدکاری نہیں کرو بس اس نے جیسے یہ نیت کی اسی کیفیت میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا یہ گھبرا گئی کہ بھئی پتنی دروازے پہ کون آ گیا اس کا خیال گیا کہ آنے والے آتے تھے میرے پاس آج پھر کوئی آئے گیا ہوگا اب یہ چاہتی تھی کہ میں دروازہ نہ کھولوں مگر دروازہ پھر کھٹ کھٹ آیا جا رہا تھا پھر کھٹ کھٹ آیا جا رہا تھا اب یہ ڈر رہی تھی کہ اگر میں نے دروازہ کھول دیا اور وہ کوئی بدکار بندہ ہوا تو وہ تو زبردستی مجھے بدکاری کے مجبور کر دے گا اب یہ اللہ سے اور رو رہی ہے اللہ میں دروازہ نہیں کھولنا چاہتی اور جتنا یہ رو کے معافیہ مانگتی ہے کہ یہ آنے والا چلا جائے اتنا دروازہ اور کھٹ کھٹ آیا جا رہا ہے پریشان ہو کہ بالاخر اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ دروازہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گی حضرت آپ یہاں کیسے فرمایا کہ میں نے خطبہ دے رہا تھا تمہارا پیغام کسی نے بھیجا تو مجھے بھرا لگا کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ تم مجھ سے ملنے آئی ہو میں نے انکار کر دیا جب میں نے اپنی نصیت کو پورا کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی آئی پیغام آیا کہ میرے پیارے پیغامبر اسلام میری ایک بندی مجھ سے ملنے کا راستہ پوچھنے آئی تھی میرے پاس آنے کا طریقہ پوچھنے آئی تھی میرے پاس آنا چاہتی تھی اور میرے پیغامبر اسلام آپ نے تو اس کو جھرگی دیا تو بس جیسے ہی یہ پیغام آیا میں فوراں تمہاری طرف آیا ہوں کہ تم نے سچی توبہ کی نیت کر لی ہے اللہ تعالیٰ تم سے اتنا راضی ہیں کہ وہ مجھے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نے میری ایسی بندی کو کیوں اکھا لی دیں خیدی حضرت موسیٰ اسلام نے اس کو توبہ کی قبولیت کی حشقہ بھی سنائی اور چلے گئے وہ عورت تو بڑا روئی بڑا روئی ہے یا اللہ اتنی گناہگار اور اتنی خطاکار اور تو اتنا قدردان کہ جس دروازے پہ بدکار آیا کرتے تھے آج میں نے نیکی تھی نیت کی اللہ میرے دروازے پہ وقت کے پر حیزگار آ رہے سغمبر آ رہے ہیں میرے دروازے پہ اے مولا پھر ہی شام کتنی بڑی پکی نیت اس نے کر لی کہ میں اب آج کے بعد بدکاری نہیں کروں خیر اللہ تعالی کی شام دیکھیں اس نے رات گزاری اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورتزاد ہوں اکیلے مکان میں رہتی ہوں ایک میری خادمہ ہے ساری تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی وہ تم مجھے اس کے نہیں رہنے دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے چلتی لوگ جو اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتا اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں چادر میں لپیٹا کہ کوئی میرے کپڑوں کو اور میرے حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے اور کپڑا اوپر کر کے نہ وہ اپنے گھر سے نکل پڑے پھر اس نے سوچا اور ازاد ہوں کہاں جاؤں پھر دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان آیا تھا اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ کانپ رہا تھا اللہ کے در سے کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور میں اسی کی خادمہ بن کے رہ جاؤں ممکن ہے وہ مجھے اپنے نکامی قبول کر لے لو جیئے اس پستی کی طرح چلپڑ چنانچہ دھونٹ سے دھانتے اس پستی پہنچیں اس گھر پہنچیں گھر والوں کو کہاں جی میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہے انہوں نے کہا جی اس کا تو ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ تو کمرے سے اتنے وجہ نکلتے ہیں تو میں انتظار کروں چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا یہ انتظار کرنے بیٹھ گئی جب انتظار کرنے بیٹھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی کمرے کے ادھر سے نوجوان نے دروازہ کھولا تو نوجوان کی نظر نوجوان نے جو اس عورت کا چہرہ دیکھا نا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آگیا کہ وہ کون سا وقت تھا میں اپنے مسلے کو چھوڑ کے دل آخر اس کی چار پائی پہ جا بیٹھا تو اس نوجوان کے دل پہ خوف تاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے یہاں تو نہیں آگئی میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا تو نوجوان پر اتنا خوف تاری ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان ہی جلی گئی اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو تو بڑا ہی غم تھا خیر جب تین دن گزرے تو اس عورت نے ان کے گھر والوں کو بتایا میں تو اس نیت سے آئی تھی بری عورت تھی نیک بن کر تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اب دنیا سے چلا گیا اس کا ایک بھائی ہے اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو اسی گھر میں رو اس نے کہا کہ جب بھائی سے پتا کیا گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں گو یہ ایسی عورت رہی ہے کہ لے مگر چونکہ توبہ کی نیت کر چکی تو اب میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی سے نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے سات بیٹے عطا فرمائے اور وہ ساتوں بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے سات ولیوں کی ماں بجھا دے وہ مولا کتنا کریم ہے